نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں درس نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ رتیش سرما کندری منتری چراغ پاسفان ان دنوں خوب چرچہ میں ہیں چرچہ میں اس لئے ہے کیونکہ وہ لگتار بیٹھکو کا دور کر رہے ہیں اور کہیں بھی وہ رک نہیں رہے ہیں لگتار جو ہے میٹنگ کر رہے ہیں ایونٹس میں سامل ہو رہے ہیں تاکہ اپنے منترالے کی جمہداری بخو بھی نبا سکے تو آپ کو بتا دیں کہ خہ دیوم پرسنسکرن منتری انہیں پی اے موڈی نے بنایا ہے پی اے موڈی نے بھروسہ جتایا ہے اور اسی لئے جو رام بیلاس پاسفان چراغ پاسفان کے جو پتا تھے ان کے پاس بھی یہی منترالے تھا اور چراغ پاسفان کو بھی یہی منترالے دیا گیا تو پی اے موڈی نے بھروسہ جتایا ہے جس کو لے کر کے چراغ پاسفان لگتار جو ہے پی اے موڈی کا پرچار پرسار بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پردھان منتری کا بخان بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس بار بھی موقع تھا پردھان منتری کا ہی بخان کرنے کا اور پردھان منتری نے جو ہے من کی بات میں ہر گھر تیرنگا ایک ہیشٹیک بنایا ہے اور اگست مہینے سے ہی سروات ہو جاتی ہے سوطنتستہ دیوست منانے کے لیے لوگوں میں اصحاب بھر جاتا ہے جس کو لے کر کے چراغ پاسوان نے ایک ویڈیو پوشٹ کیا ہے جس میں پی ایم موڈی کی آواز ہے اور اس میں ہر گھر تیرنگے پہ وہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور چراغ پاسوان نے ایک ویڈیو یہی پوشٹ کیا ہے اور پوشٹ کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ پورے دیش میں ہر گھر تیرنگا احیان کے لیے سبھی کا جو سہائی رہتا ہے گریب ہو امیر ہو چھوٹا گھر ہو بڑا گھر ہو ہر کوئی تیرنگا لہرہ کر گرب کا انبھاؤ کرتا ہے اس بار بھی آپ سبھی اس احیان سے جوڑ تیرنگے کے ساتھ اپنی سیلپی ہر گھر تیرنگا.com پر اپلوڈ کریں یہ نریندر موڈی کے دوارہ کہا گیا ہے اور نریندر موڈی کی باتوں کو جو ہے انہوں نے رکھا ہے من کی بات میں نریندر موڈی نے رویوار کو یہ باتیں کہیں جس کے بعد چراغ پاسوان نے اسے پوشٹ کیا ہے ٹویٹ کیا ہے ویڈیو ہے اس میں وہی لکھا ہے اس بار بھی آپ سبھی اس احیان سے جوڑ تیرنگے کے ساتھ اپنی سیلپی ہر گھر تیرنگا.com پر اپلوڈ کریں تو ایسا جو ہے پی اے موڈی کے دوارہ کہا گیا تھا تو یہ بات کر رہے ہیں چراغ پاسوان کی گریب ہو امیر ہو چھوٹا بڑا سب مل کر کے تیرنگے کو پھیڑانے کے لیے جو ہے اتی اتصاہیت رہتے ہیں پندرہ اگست کو اور اس کے لیے اگست مہینے سے ہی یہ اتصاہ جاری رہتا ہے اس کو لے کر کے چراغ پاسوان نے یہ ٹوئٹ کیا ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ پی اے موڈی کا ہنوان اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ پی اے موڈی جس بھی یوجنہ کو لاتے ہیں اس کو صحیح ڈھنگ سے لوگوں کے بیچ پہنچانے کا کام کر رہے ہیں چراغ پاسوان اور اس کی اہمیت کو بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں حال فلحال میں کیندری اے بجٹ پیس کیا گیا جس کو لے کر کے چراغ پاسوان ہاجیپور میں تھے اور وہاں ایک سنگوشتھی میں کہ یہ بجٹ کی بیسستاؤں کو لوگوں کو سمجھاتے ہوئے بھی نظر آ رہے تھے اس کے ساتھ ہی چراغ پاسوان اپنی سانسد جو ہیں سامبھاوی چودری سمستیپور سے ان کے پتا یعنی اصوک چودری کے آواز پر بھی گئے ہیں وہاں گلدستے سے سواگت کیا گیا ہے چراغ پاسوان کا اور ساتھی ساتھ وہاں پہ پوجہ آرچنا بھی کی ہے چراغ پاسوان نے اور چراغ پاسوان کے ساتھ سایان کنال جو سامبھاوی چودری کے پتی ہیں وہ بھی نظر آئے ہیں بہت ہی ساہیت رہ رہے ہیں چراغ پاسوان اور ایک الگ ہی رتوے میں آ گئے ہیں اور ایک الگ ہی ان کا کریز بن گیا ہے لوگوں کے بیچ ان کی ڈریسنگ اسٹائل ان کے بولنے کا اسٹائل سبھی کچھ سبھی کو بہت زیادہ بھا رہا ہے اور لوگوں کو بہت زیادہ امید ہے اور خاص کر کے بیہار کی جنتہ کو بہت زیادہ امید ہے چراغ پاسوان سے بیہار میں چراغ پاسوان کچھ انوکھا کریں گے کچھ نیا کریں گے تاکہ لوگوں کو روجگار مل سکے فیلال اس کور میں اتنا ہی ہیں درس نیو اس کے ساتھ بنے رہیں اور ابھی تک ہماری چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جرور کر لیں دھنیواز